اسلام علیکم سب سے پہلا ہمارے پاس ایک پورا چھکن ہے ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس چھکن کے ساتھ ہمارے پاس تین سو گرام پیاز ہے جو ہمارے چینل پر ڈلی ہوئی ہے پیاز کس طریقے سے یہ گولڈن کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس پیاز کو جب پیسیں گے اسی کے ساتھ ہماری خش خش جائے گی جو کہ تین ٹی سپون ہے اور ہمیں چاہیے اس کے لیے تین سو گرام دہی جو ہم نے ابھی آپ کو نہیں دکھایا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون یہ زیرہ سات سے آرٹھ یہ لونگے ہیں چھ ہری الائچی ہیں اور یہ سینی مانی شٹک کے دو ٹکڑے ہیں دو بڑی الائچی ہیں چار سے پانچ ہم نے پیچ پتہ بھی لے لیا ہے دو اسٹارانی لے لی ہے اور یہ جائیفل جواتری ہے ہمارے پاس تھوڑے سے ہی چھوٹے چھوٹے دو پیس ہیں اور دس ہم نے یہ کالی مرچ بھی لی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ون ٹیبل اسپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے دو ٹیبل اسپون ہمارے پاس جنجر پیسٹ ہے دو ٹیبل اسپون ہی ہمارے پاس گارلک پیسٹ ہے اور تین ٹیبل اسپون ہمارے پاس پیاس کا پیسٹ بھی ہے تین ٹیبل اسپون ہی ہم نے دھنیا پاوڈر لیا ہے اور دو چھوٹکی ہم حل دی لیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر ہمارا نمک جائے گا اور ون ٹی سپون اس کے اندر ہمارا ہوم میڈ گرم مسالہ جانے والا ہے تو بناتے ہیں فٹا فٹ سے خشکش والا کورما یہ دیکھیں ہم نے اوئل چڑھا دیا ہے دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں پیاز ہمارے پاس تلی ہوئی ہے تو ہم نے دو سو گرام دیسی گھی لے لیا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ مسالے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھے یہ کھڑے گرم مسالے اور پیسےوے گرم مسالے دونوں کے ساتھ بنتا ہے زیرہ آپ کا بلیک نہیں ہونا چاہیے ورنہ کور میں میں دکھتا ہوا گندہ دکھے گا تو یہ دیکھیں جیسے ہی زیرہ ہلکا سا اوپر آیا پورا ہم ڈال دیتے ہیں اس میں یہ پورا چکن اس کو ہلاتے ہیں جیسے ہی اس کا کلر وائٹ آتا ہے اس میں ایڈ کرتے ہیں لسن اگرہ یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئی ہیں ہمیں اس کو گھی کے اندر بھونتے ہوئے جیسے ہی چکن کا کلر بدل گیا اب ہم اس میں ڈال سکتے ہیں یہ لسن کا پیسٹ پیاز کا اور یہ ادرک کا اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ایک چھٹکی کہا تھا چلو دو چھٹکی ڈال دیتے ہیں ہلوڈی پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر دھنیا پاوڈر کورموں میں تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے تھوڑی سی ریڈ چیلی چپکی ویتی یہ بھی ڈال دیتے ہیں اب ہم ڈالتے ہیں اس کے اندر زائقے کے مطابق نمک یا پھر ون ٹی سپن یہ دیکھیں مکس کرتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے فل فلیم ہے ہمارا ہلک اسا ہم اس کو دھیما کر کے پکنے کے لئے چھوڑتے ہیں جتنے ہمارا چکن گھن رہا ہے اتنا ہم یہ خش خش پیس لیتے ہیں خش خش کو آپ کو بہت جلدی سے پیس نہ ہو تو آپ اس کو گرم پانے میں بھگو دیجئے تھوڑی دیر کے لئے تو جلدی سے پیس جائے گی اس میں تھوڑا سا دیر لگے گی پیسنے میں لیکن پیس یہ بھی جائے گی تو ہم اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو پیستے ہیں اتنا ہی ہم کیا کرتے ہیں ایک گرینڈر لے لیتے ہیں ہم پیاز گرینڈ کریں گے اپنے کور میں کے لئے آپ جانتے ہیں تلی ہوئی پیاز کس طریقے سے تلی ہوئی ہے ہمارے چینل پر ڈالی ہوئی ہے ہم اس کا لنک دے دیں گے آپ وہاں دیکھ لیجئے تو یہ ہم اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی دہی خش خش ہم اس کے ساتھ نہیں پیسیں گے خش خش بہت دیر میں پیسے گی جبکہ ہماری یہ بہت جلدی سے پیس جائے گی پیاز تو یہ ہمارے پاس 300 گرام دہی ہے ہم ہاپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ہاپ ہم ڈال دیتے ہیں اپنے چکن کے اندر تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا ڈھکنا لگاتے ہیں اور اس کو پیس کے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ساٹھ منٹ ہو گئے ہیں پھل فلم تھا ہم نے میڈیم فلم کر دیا تھا اور اس کو ابھی بھی میڈیم فلم ہے تو ہم اب اس میں ڈال دیتے ہیں یہ دہی ہم نے 300 گرام دہی لی ہے کیونکہ ایک کلو سے زیادہ ہے ہمارا چکن ہاپ ہم پیاز کے اندر ڈال کے اس کا پیسٹ بناتے ہیں ہاپ ہم نے اس میں اٹ کر دیئے تھوڑا سا اس کے اندر بھی پانی ڈال کے ڈال لیتے ہیں یہ آدھا کپ پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم فل فلم کر دیتے ہیں دہی ڈالنے کے بعد تھوڑی سی دیر چلاتے رہیں کہ کہیں دہی فٹ نہ جائے فل فلم کر دیا ہے ہم نے اس کو ڈھک کے بھی چھوڑ دیا تھا اس سے بھی اس نے چکن نے پانی چھوڑا ہے اب فل فلم کر کے ہم اسے بھون لیتے ہیں یہ دیکھیں فل فلم کے 6 منٹ سے پک رہا ہے تھوڑا سا ہم نے کور کر دیا تھا تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا ابھی بھی اس میں پانی ہے یہ ہم نے پیاز اور دہی کو پیس لیا ہے ہم یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہماری پیاز بھی پیس جائے پیاز بھی ساتھ میں ہی بھن جائے گی چکن کے بس ہم اس میں پانی صرف ہم نے وہی ڈالا ہے جو ہلکا سا باؤل ہلا کے ڈالا تھا پیاز ڈال دی ہے پیاز کے ساتھ ہی ہم اس میں خشخش کا پیشٹ جو ہم نے بنایا ہے خشخش بہت دیر سے پیستی ہے جو گرم پانی میں بھیگی ہوئی نہ ہو تو تو اس کو ہم نے روک روک پیس لیا ہے ایک ریل منٹ کے لیے تب جا کے اتنا مہین پیسا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ون ٹیس کون گرم مسالہ یہ ہم بھوننے سے پہلے ہی ڈالیں گے اب بھونتے ہیں ہم اس کو ایک دم کس کے یہ دیکھیں ابھی یہ تھوڑا ایسا ڈیلا سا ہے جبکہ ہمیں اپنا ریڈی کورما بلکل ایسا ہی چاہیے لیکن پہلے ہم اس کو کس کے بھونیں گے اس کو چھے چھے منٹ دو بار پکا لیا ہے اور ابھی کم سے کم اس کو اس طریقے کا فل فلیم پہ بھوننے میں پھر سے ہمیں ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گی تو پرارا سا بھونتے ہیں پھر کرتے ہیں اس کو اسی طریقے کا ہلکا سا ڈیلا یہ دیکھیں اس کو نو منٹ ہو گئی ہیں فل فلیم پہ پکتے ہوئے ہمیں بھونتے ہوئے اب یہ نیچے لگنے لگا ہے مسالہ ہمیں ایسا ہی چاہیے تھا چٹکا ہوا مسالہ بیچ میں سے تو یہ ہمارا خشخش والا قورما بلکل تیار ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا پانے ڈال دیتے ہیں ایک کپ پانے ڈال دیتے ہیں آپ گھر کی ہی چپاتی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا سرسرہ سا کرنا پڑے گا آپ شیر مال کے ساتھ کھا رہے ہیں یا پھر نان کے ساتھ کھا رہے ہیں تو آپ کو پھر یہ ٹھیک ہی رکھنا ہوتا ہے دیکھیں یہ ایسا ٹھیک ہونا چاہیے فل فلیم ہے اوال بھی ہاتھوں ہاتھ ہی آگیا ہے اس کے اندر سب کچھ موجود ہی ہے یہ اب ہم اس کو اپنے فلیم کو بند کر دیتے ہیں ہم نے فلیم بند کر دیا ہے اس کو ڈھکتے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس طریقے سے جو اس کو اس کی سٹیم میں چھوڑتے ہیں سارے مسالوں کی خوشب اور اچھے سے نکل کے آتی ہے پانچ منٹ کے بعد کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ دیکھاتے ہیں آپ کو اس کو چار منٹ کے قریب ہو گئے ہیں رکھی ہوئے ہم اس میں کیا کرتے ہیں بند ٹی سپون یہ کیاوڑا وارٹر ڈال دیتے ہیں ہلاتے ہیں اور فوراں ہی ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ تو لے لیتے ہیں یہ ڈش بڑیا سی نکالتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ایسا دانے دار جو شوربہ ہوتا ہے وہ بزار کی روٹی سے بہت اچھا لگتا ہے تو اس طریقے سے یہ خشخش ڈالنے سے ہوتا ہے اس طریقے کا دانے دار اور زیادہ گاڑھا شوربہ کیونکہ گرمیوں میں تو اس کو بہت ہارڈ ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے بنائیں یہ ہمارے طریقے سے بنائیں اس میں ایک نیمو کا ریس ضرور ڈال لیں اس سے اس کا ذائقہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہمارے طریقے سے بنائیں اور ہماری آپ جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کو ضرور سے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں آپ کو سبسکرائب کر کے خالی نہ چھوڑیں ہمارے فیس بک پیچھ کو لائک کریں اللہ حافظ